آج کی اس ویڈیو کی اندر ہم بات کریں گے ایک ایسے وظیفے کے بارے میں ایک ایسے عمل کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگانیاں بدل کر رکھ دی ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی تقدیریں بدل کر رکھ دی ہے یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو اگر آپ کروگے تو آپ کی کوئی بھی پریشانی باقی نہیں رہے گی ویسے تو میں نے بہت سارے وظیفے بتائے ہیں بہت سارے عمل بھی بتائے ہیں لیکن یہ جو وظیفہ ہے بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ اس وظیفے کو آپ ہر کام کے لیے یوز کر سکتے ہو ہر کام کے لیے استعمال کر سکتے ہو یہ ایک وظیفہ ایسا ہے جو آپ کے ہر کام کر دے گا جیسے گری بھی دور کرنے کے لیے بہتر ہے جیسے سفر پر جا رہے ہو اور گھر واپس آنے کے لیے بھی بہتر ہے جیسے پیر کامل سے آپ ملنا چاہتے ہو یعنی آپ کا پیر تھا اور وہ وصال کر گئے ہیں اس دنیا میں نہیں رہے اور آپ دیکھنے کی خواہش رکھتے ہو تو آپ اس کو پڑھ کر کے ان کو بھی دیکھ سکتے ہو یہ وظیفہ شادی کے لیے بھی بہتر ہے اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے رشتے آتے ہیں دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں اسی کو چاہیے کی اس کو پڑھنا شروع کر دے انشاءاللہ تعالی اس کی شادی اچھے گھر میں ہوگی آپ اس کو جوب کے لیے کر سکتے ہو کسی کو جوب نہیں لگ رہی ہے نوکری نہیں لگ رہی ہے دردر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے تو تب اس کو چاہیے کی اس کو پڑھنا شروع کر دے اور پڑھنا بہتی کم ہے یعنی کی 435 مرتبہ آپ کو اس کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں اس کے کرشمات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو دوستو اگر آپ کی جائز تمنا ہے یعنی کی جائز خواہش ہے اچھی خواہش ہے برے کام کے لیے آپ اس کو نہیں کر سکتے اگر اچھا کام کرنے کے لیے کر رہے ہو تو انشاءاللہ تعالی میں گیرنٹی لیتا ہو کہ یہ 100% آپ کا کام کرے گا لیکن آپ کو کرنا کیا ہے بہت ہی آسان ہے ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے یعنی کی صبح ہی آپ کو کرنا ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اس وقت میں یعنی کی فجر کی نماز ادا کر لے وضو وغیرہ کر لے اور جا کر کے اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھ جائے جب سورج نکلتا ہے یعنی کی پہلی کرن جب سورج کی نکلتی ہے اس وقت میں اس عمل کو آپ کو کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ وضو کر لے وضو کرنے کے بعد میں آپ کو قبلہ رکھ بیٹھنا ہے ٹھیک ہے نا زمین پر بھی بیٹھ سکتے ہو یا پھر کوئی چٹائی پر بیٹھ سکتے ہو یا پھر جا نماز پر بیٹھ سکتے ہو تو آپ کو قبلہ رکھ ہو کر کے بیٹھنا ہے جس طرف ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرف مو کر کے آپ کو بیٹھنا ہے بیٹھنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے گیارہ مرتبہ سب سے پہلے دروش شریب پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ جیسے ہی درود پاک پڑھو گے اس کے بعد میں آپ کو یا سمی او یا مجیب اس اسم آزم کو چار سو پیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور چار سو پیتیس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر سے گیارہ مرتبہ دروش شریب پڑھ لینا ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو پہلے گیارہ مرتبہ دروش شریب اس کے بعد میں پھر آپ کو یا سمیع یا مجیب 435 مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد میں پھر 11 مرتبہ آپ کو درشریف پڑھنا ہے اس کے بعد میں اپنے ہاتھ اٹھانے ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد میں جو بھی آپ کی تمنا ہے جو بھی خواہش ہے جو بھی حاجات ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ دو سے تین دن میں ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی آپ کی مراد پوری ہو جائے گی تو یہ تھا آج کا وظیفہ جو کہ بہت زیادہ آسان ہے ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر کے جائے